السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یوٹیوب ٹو پر مختلف ویڈیوز میں اور آپ نے ایسی بھی یہ خبر سنی ہوگی کہ انڈیا سے یو اے کی فلائٹس کے لیے کچھ سٹیز سے انڈیا کی کچھ سٹیز سے بوکنگ فلائٹس کی سٹارٹ ہو چکی ہے ری اوپن ہو چکی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آر ریڈی ٹکٹ بھی لے لیا صرف کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پندرہ جولائی کو اور سولہ جولائی کی فلائٹس کے لیے ٹکٹ لے لیا ہے اور اس کے بارے میں دوستو مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی تک یو اے گورنمنٹ کی طرف سے اس کے حوالے سے کہ فلائٹس پندرہ طریق کو سٹارٹ ہو جائے گی یا دوستو سولہ جولائی کو سٹارٹ ہوں گی کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کوئی بھی اوفیشل کنفرمیشن ابھی نہیں ہے لیکن دوستو آپ کو پتا ہے کہ جب فلائٹس سسپینڈ کی گئی تھی اور اس کے بعد وقتاں فا وقتاں جب نیوز آتی رہی تو اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی ایمریت ائر لائن کی طرف سے بھی اتحاد ائر ویز ائر لائن کی طرف سے بھی اس کے علاوہ دوستو مختلف قسم کی جو دوسری ائر لائنز ہیں جو کہ انڈیا سے یو اے اور یو اے سے انڈیا میں ٹریول کرتی ہیں ان کے دوستو اپنے ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی تھی پہلے چھے جولائی کے بارے میں بتایا گیا پھر ساتھ جولائی کے اس کے بعد دوستو اکیس جولائی تک اس کی ایکسٹینشن کر دی گئی بعد میں دوبارہ خبریں جو آنے لگیں اس میں یہ چیز بتائی گئی تھی کہ یہ پندرہ جولائی کو فلائٹس سٹارٹ ہو جائیں گی تو اس لئے دوستو ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے شک گورنمنٹ کی طرف سے ابھی کوئی بھی اوفیشل اناؤسمنٹ نہیں ہے اوفیشل کوئی بھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن ایمریت ایئر لائن نے یا دوستو جو دوسری ایئر لائن سے ان کی طرف سے جو پہلے اناؤسمنٹ کی گئی تھی اس کے رد عمل کے طور پر یہ ٹکٹ فروخت ہو رہے ہیں سیل ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں نے آر ایڈی ٹکٹ لے لیے ہیں سولہ جولائی کے لیے بھی اور پندرہ جولائی کے لیے بھی انہوں نے ٹکٹ لے لیے ہیں ٹکٹس کے دوستو جو ریٹ ہیں وہ مختلف ہیں آٹھ سو پچاس درہم کے بھی ٹکٹ ہیں جو کہ موبائی سے ڈبائی کے لیے آنا چاہتے ہیں اس تلاو دوستو ایک ہزار درہم کے بھی ٹکٹ ہیں نو سو درہم کے بھی ٹکٹ ہیں گیارہ سو اور تیرہ سو درہم کے بھی ٹکٹ لوگ لے رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز آپ کو اور سمجھے کی ضرورت ہے کہ اگر یو اے گورنمنٹ کی طرف سے اوفیشل اناؤسمنٹ نہیں ہوگی انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہونے کے حوالے سے یا دوستو کوئی بھی ایسی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہوگی اس ٹائم تک کبھی بھی دوستو یہ فلائٹس جو ہیں یہ ٹریول نہیں کریں گی یہ اڑان نہیں بڑیں گی لیکن بہت زیادہ لوگ ٹکٹ لے رہے ہیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے دوستو یو اے گورنمنٹ اس چیز کی اوپر سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ فلائٹس اوپن کر دی جائیں لیکن دوستو ابھی صرف رسک ہے کیونکہ اگر آپ کا ٹکٹ ریفائنڈ والا نہیں ہے تو پھر بعد میں اگر یہ فلائٹس ہدا نہ خاصتہ مزید سسپینڈ ہوتی ہیں تو آپ کے لئے کافی ساری پریشانی بن جائی جی لیکن دوستو ایک بات جو کہ سمجھنے میں آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو کہ انڈیا کے اندر پہلے سے موجود ہیں وہ بھی بہت زیادہ لمبا انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی امید لگی ہے تو وہ ٹکٹ لینک کی کوشی کر رہے ہیں لیکن دوستو ابھی تک کوئی بھی افیشل کنفرمیشن نہیں ہے یہ بات آپ کو میں پھر سے بتاتا چلوں اس کے حوالے سے دوستو جیسے ہی مزید کوئی اپ ڈیٹ آئی گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کیلئے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی انیول کر دیں تاکہ آپ کو نوٹفیکشن برابر ٹائم کے اوپر پہنچے رہے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ